آپ کو بتا دوں کہ ایک دفت حادثہ جو بونزوا کے اندر ہوا ہے کشتوار بونزوا کے اندر ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک الٹوکار تھی جس کا حادثہ ہوا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اس میں دو لوگوں کی جان چلے گئی اور تین زخمی حالت میں ان کو جی ایم سی دوڑا کے اندر ریفر کیا جا رہا ہے اور آپ ابھی جی ایم سی دوڑا کے باہر ہیں اور آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کس طرح لوگ ان گاڑیوں کا ویٹ کر رہے ہیں اور کہیں نہ گئی ہے حادثہ آپ کو بتا دوں کہ حادثہ بہت بری طریقے سے ہوا ہے آپ کو بتا دوں کہ اس حادثے کا قارن کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ انجرز کو لے کے آ رہے ہیں اور کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے بھی زخمی پیشنٹ اتنے بھی زخمی ہے ان کو لائے جا رہا ہے جی ایم سی دوڑا کے اندر اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہے حادثہ کس قارن ہوا کچھ پتا نہیں ہے بھٹا آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگوں کو نکالا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں اور آپ کو بتا دوں کہ سب سے میں جو بات آپ کو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو بتا دوں کہ اس گاڑی میں سوار کون کون لوگ تھے اس گاڑی میں محرون عصہ وائف آف تارک حسین جو آپ کو بتا دوں کہ کل ہی شادی ہو گئی تھی ان کی آپ کو بتا دوں کہ کل ہی شادی ہو گئی تھی اور آج یہ اپنے سسرال واپی جا رہے تھے اور یہ جو رسم ہوتی ہے وہ کہیں نکہی آدھا کرنے کے لیے کہ آج یہ سسرال اپنے واپی جا رہے تھے کل ہی ولیمہ ہوا تھا اور کل ہی لوگ ان کی شادی میں گئے تھے اور دعوت کھائی تھی اور آج بتا دیں کہ آج بڑا حدثہ ہونے کے کارن آپ کو بتا دوں کہ جو محرون عصہ ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو آپ کو بتا دوں کہ گاڑی میں کون کون لوگ سوار تھے آپ کو بتا دوں کہ محرون عصہ وائف آف تارک حسین اس کے بعد تارک حسین سناف گلام محمد نبی مہین دین اس کے بعد بیرہ بانو ڈاٹر آف گلچن احمد میر اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ مظفر حسین سناف محمد امین ریحانہ بیگم وائف آف آشک حسین آپ کو بتا دوں کہ جو میں محرون عصہ ہے یہ نیلی بونزوا سے تھی اس کے بعد قدیان پور سے تارک حسین تھے جنہوں نے شادی کی تھی محرون عصہ کے ساتھ اس کے بعد بیرہ بانو جو نیلی بونزوا سے تھی آپ کو بتا دوں کہ وہ جو تھی وہ ان کے ساتھ میں آئی تھی جو دلہن کے ساتھ میں آتے ہیں وہ ساتھ میں آئی تھی اور کہیں نہ کہیں یہ حادثے کے قارن ان کی بھی جان اس حادثے کے قارن چلے گئی اس کے بعد جو یہ باقی آپ کو بتا دوں کہ اس میں زخمی تین پیشنٹ سے جو تارک حسین ہے اس کے بعد مظفر حسین یہ جو ہیں یہ زخمی حالات میں ان کو جی ام سی ڈوڑا کے اندر لائے جا رہا ہے لائے گیا ہے اور آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں ہیں ڈوڑا جی ام سی کی بہت برا حادثہ آپ کو دادوں کی چناب علی کے اگر ہم بات کریں تو چناب علی میں اکثر حادثات ہوتے رہتے ہیں مگر یہ حادثہ کہیں نہ کہیں دل دہلانے والا حادثہ ہے کہ اس میں کل ہی شادی ہوئی تھی کل ہی ولیمہ ہوا تھا اور آج یہ کہیں نہ کہیں سسرال واپی جا رہی تھی یہ لڑکی اور یہ جو فیملی کے ساتھ تھی کہیں نہ کہیں ان کو باقی جو فیملی کے ممبر تھے ان کو ساتھ میں لے کے واپی جا رہے تھے اور یہ حادثہ ہوا گیا اور اس حادثے میں کہیں نہ کہیں ایک دلہن کی بھی جان چلے گئی اس کے بعد جو باقی جو لوگ ہیں وہ زخمی حالات ہیں اس کے بعد جو دلہن کی بہن تھی کہا جا رہا ہے کہ جو دلہن کی بہن تھی ان کی بھی اس میں جان چلے گئی ہے کافی دکھت حادثہ ہے جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جی ایم سی باہر کی یہ دیکھیں آپ جی ایم سی باہر کی تصویریں ہیں یہ اس میں آپ کو بتا دوں کہ گاڑی نمبر کیا تھا یہ آلٹو کار تھی جس کا بونزوا کے اندر حادثہ ہوا اور ان کو اس میں کہیں نہ گئیں تو لوگوں کی جہاں چلے گئی اس میں بتا دوں کہ آپ کو گاڑی نمبر جے کے زیرو سکس اے زیرو سیون زیرو فائو گاڑی کا نمبر ہے جو روڈ کے اندر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو باقی کیا کچھ تصویریں ہیں یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں ہیں یہ بونزوا کے اندر ہوا ہے یہ حادثہ بونزوا کے اندر ہوا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ دالی یودیانپور سے اس لڑکے نے بونزوا میں شادی کی تھی اور آج یہ کل ولیمہ تھا لڑکے کے اوپر کل لکے گھر کے وہاں پہ ولیمہ تھا اور آج آج یہ وہاں جا رہے تھے جو ایک رسم ہوتی ہے اس میں جسے ہم پھر سال کہتے ہیں مطلب آپ وہاں جاتے ہو واپس شادی کے بعد اور جو دلہن کے ساتھ میں جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے اور اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے وہاں تو کہیں نہ کہیں یہ دلہن اپنے ماں باپ کے پاس پہنچنا پائی یہ دلہن اپنے باپ ماں باپ بہی کے پاس پہنچنا پائی آپ کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ اس لڑکے نے کل ہی شادی کی تھی اور کئی نہ کہیں یہ آج آ رہا تھا اس کے علاوہ بات اگر کی جائے اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ جو تین لوگ سوار تھے یہ ان کے ریلیٹیوز تھے یہ لڑکی کے ریلیٹیوز تھے جو کہا جا رہا ہے کہ کرٹیکل ہے ان کی حالت بھی کافی کافی زیادہ خراب ہے یہ آپ جی ایم سی کی باہر کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں جی ایم سی ڈوڑا کی باہر کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگ آپ کو بتا دوں کہ ہر ایک شخص کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں ہر ایک شخص رو رہا ہے ہر ایک شخص آپ کو بتا دوں کہ ماں باپ کتنا ابھی پریشان ہو سکتا ہے یہ وہ ہی جانتے ہیں جس کی بیٹی گئی جس کی دو دو بیٹیاں گئی یہ وہ ہی شخص جانتا ہے اور سب سے بڑی جو خبر یہ تھی کہ کل ہی شادی ہوئی تھی جو ڈیتھ ہوئی ہے دلہن کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ محرون عصا جس کا نام تھا تو کل ہی شادی ہوئی تھی اور آج یہ کہیں نہ کہیں سرال جا رہے تھے کل ان کا ولیمہ تھا لڑکے کے گھر کے وہاں پہ ولیمہ تھا اور یہ جا رہی تھی اور روڈ روڈ میں ان کا حادثہ ہوتا ہے اور حادثے کے کارن کس طرح جان گوائی اس دلہن نے کچھ نہیں بول سکتے کیا کارن تھا وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کا کیا کارن تھا وہاں پہ کس ایکسیڈنٹ کیسے ہوا وہ ابھی تک معلوم نہیں ہے آپ کو بتا دوں کہ اس لڑکے نے بانزوا سے شادی کی تھی یہ دالی اوڈیانپور کا رہنے والا یہ شخص جس شخص نے کل ہی شادی کی اور ولیمہ تھا اس کا کل ولیمہ تھا اور آج یہ سسرال جا رہا تھا واپس جا رہا تھا اور کہیں نہ کہیں حادثے کے کارن اس نے اپنی دلہن گوائی اس نے ایک باپ نے اپنی بیٹی گوائی ایک ماں نے اپنی بیٹی گوائی اور وہ بھی دو دو بیٹیاں گوائی کافی دکھت حادثہ ہے یہ ہر ایک شخص یہاں پہ جتنے بھی شخص دیکھ رہے ہیں ہر ایک شخص یہاں پہ اس کی آنکھوں میں نم ہے وہ بلکل پریشان ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہر ایک شخص رو رہا ہے کی ایسے بھی حادثے ہوتے ہیں کیا ایسے بھی حادثے ہوتے ہیں کل شادی اور آج موت کون یقین کرے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کون یقین کر سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل شادی آج موت کتنے کتنے ان کو وہ اس میں آپ کو بتا دیں کہ کتنے ارمان ہوتے ہیں کہ کہیں جانا کہیں کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کرب انسان بولتا ہے کہ ہر ایک چیز ہر ایک شخص ہر ایک شخص کیا اگر آنکھوں کی بات کریں تو ہر ایک شخص کے آنکھوں سے آسو آ رہے ہیں پھر سے آپ کو بتا دوں جو نئے لوگ جڑ رہے ہیں اس میں تو آپ کو میں بتا دوں کہ حادثہ حادثہ ایک اشتوار بانزوا کے اندر ہوا ہے اور اس میں پانچ لوگ سوار تھے پانچ لوگوں میں سے دو جو 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 دو لوگ تھے ان نے اپنی جان گوائی اور اس کے بعد جو تین لوگ اس میں اور موجود تھے کہیں نہ کہیں وہ زخمی حالات میں ان کو جی ایم سی ایسی جی ایم سی روڑا کے اندر لائے گیا پہلا سوال اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ایک ایسی چیز جو ہم بھی ابھی خبر کر رہے ہیں مگر اس خبر سے ہمیں بھی آنسو آ رہے ہیں کی مطلب ایک کل شادی اور آج موت کون کہہ سکتا ہے کی موت کا بانی ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا بٹ کل شادی اور آج موت ایسے ایسے حادثے ہم دیکھ رہے ہیں ہر دن بہ دن جناب ویلی کے اندر یہاں کئی الگ جگہوں کے اندر انسان کی روح کاب جاتی ہے کہ یہ جب ایسے حادثے ہم دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی ایم سی کا باہر کا حال ہے جہاں پہ ہر ایک شخص کہہ رہا ہے کیسا بھی ہوتا ہے کہ کل شادی اور آج موت کیسا بھی ہوتا ہے یہ وہ حالات زندگی ہے جس کا ہم بیانی کر سکتے کیونکہ موت تو آنی ہے ایک میں ایک دن موت تو آنی ہے بٹ اس حالت میں موت آئے کہ ہم کل شادی کل ولیمہ دے رہے ہیں اور دلہن دلہن تیار ہے بلکل اور آج اس وہی دلہن نہیں ہے وہ دلہن آج ہے ہی نہیں کہیں ہے ہی نہیں کچھ ہے ہی نہیں ہر ایک شخص یہاں پہ جتنے بھی شخص ہیں ہر ایک شخص رو رہا ہے ہر ایک شخص کے اندر ہر ایک شخص کے آنسوں آ رہے ہیں بلکل یہ سن کے کہ کل شادی اور آج موت پھر سے میں آپ کو بتا دوں ایک آپ کو میں بتا دوں کی کشتوار بونزوہ کے اندر ایک حادثہ ہوتا ہے الٹوکار کا حادثہ ہوتا ہے اور اس میں پانچ لوگ سوار تھے اور پانچ لوگ میں سے دو کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور تین لوگ زخمی ہے اور زخمی حالات میں ان کو یہاں پہ ایس سیڈیڈ ہاؤسپیٹل جی ایم سی گور میڈیکل کالیج میں لائے گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس کے علاوہ بات کی جائے کہ اس میں کون کون لوگ تھوار تھے اس میں ایک دلہ سوار تھا اس میں ایک دلہن سوار تھی اور ان کے ریلیٹیوز سوار تھے اور خبر یہ آ رہی ہے آپ تک جو دلہن ہے جو دلہن کے ساتھ جو جو سات میں ہوتی ہے وہ اس کی بہن تھی دلہن بھی اور اس کی بہن بھی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور جو دلہ تھا اور اس کے جو باقی جو سوار اس گاڑی میں تھے وہ زخمی حالات میں یہاں جی ایم سی ڈوڑا کے اندر لائے گیا ہے یہ تصویریں ہیں جی ایم سی کی یہ تصویریں ہیں جی ایم سی ڈوڑا کی تصویریں ہیں ہر ایک شخص یہاں پہ نم ہے ہر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کل ہی شادی ہوئی کل ہی ولیمہ ہم نے کھایا اور آج آج وہ شخص ہے ہی نہیں جس کا ولیمہ کھایا تھا آج وہ شخص ہے ہی نہیں جو دلہن تیار تھی آج یہاں پہ ہر ایک شخص وہ رو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی ایم سی کی باہر کی تصویریں ہیں ایسی موت اوپر والا کسی کو نہ لائے ہر ایک ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسی موت کسی کو نہ آئے کیونکہ آپ کو بتا دوں کی کل شادی اور آج موت کافی دکھت ہے کافی دکھت کیونکہ ہمیں آپ کو بتا دوں کی ایسے حادثے ہو رہے ہیں ایسے حادثے ہو رہے ہیں کہ انسان بیان نہیں کر پا رہا ہے ہر دن چناب ولی کے اندر حادثے ہوتے ہیں وہ ہماری روڈز کے کارن ہو یا ہماری ڈرائیورز کے کارن ہو کافی ساری دکھتیں ہوتی ہیں کافی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں بٹ آپ کو بتا دوں کی کل شادی اور آج موت کافی ہمیں بھی دکھو رہا ہے ہم بھی پریشان ہیں اس خبر سے کیا ایسا ہو سکتا ہے کل شادی ہو اور آج موت ہو جائے اور موت کس کارن ہو حادثے کے کارن ہو اور آپ کو میں پھر سے بتا دوں کی ایک حادثہ ہوا جو کشتوار بانزوار روڈ کے اندر ہوا آپ کو بتا دوں کی اس میں الٹو کار تھی الٹو کار میں پانچ لوگ سوار تھے اور پانچ لوگ میں سے دو کی دو کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور تین لوگ زخمی ہیں زخمیوں کو ایسٹیٹر ہسپیٹل گارڈ میڈیکل کالیج ڈوڑا میں لائے گیا ہے یہ تصویریں باہر کی ہیں آپ کو بتا دوں کی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس کے علاوہ یہاں ایک دھلے کی ایک جو اس میں سوار تھا ایک دھلہ اور ایک دھلہن سوار تھی اور اس کے ریلیٹیوز سوار تھے اس میں کیا ہوا اس میں دھلہن کی اور اس دھلہن کی جو ساتھ والی جو ساتھ میں ہوتی ہے وہ اس کی بہن ہی تھی سکی بہن تھی اور اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے کافی دکھت خبر ہے جو آپ تک پہنچ آنا رہا ہوں میں باقی کیا کچھ تصویریں ہیں باقی کیا کچھ تصویریں ہیں جی ایم سی وہ ہر کی تصویریں کیا کچھ ہیں وہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہاں پہ ہر دن حادثات ہوتے رہتے ہیں ہر دن یہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں بڑ ایسے حادثات ہر ایک شخص جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہر ایک شخص ان کی آنکھوں سے آسو آ رہے ہیں ان میں سے کئی سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے وہاں پہ دعوت کھائی ہوگی انہوں نے کئی سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے وہاں پہ کھانا کھایا ہوگا جو شادی میں موجود تھے اور آج وہ شخص ہسپیٹل آئے ہیں حادثے کے قرآن دلہن کی جان چلے گئی بہتی دکھت خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں میں باقی مزید اپ ڈیٹ کیا رہتی ہیں اندر جو پیشنٹ تین ہیں زخمی حالات میں ہیں ان کی کیا کچھ حالات رہتی ہیں وہ بھی آپ تک پوری پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے آپ تک پوری ڈیٹیل دے دیں گے کہ ان کی کیا کچھ حالات ہے ان کی کیا کچھ ان کو جی ایم سی ڈوڑا کے اندر ہی رکھا جائے گا یہاں جی ایم سی جمہو شفٹ کیا جائے گا ابھی تک ایسا کچھ نہیں بول سکتے ہم بٹ ان کو لائے گیا ہے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ایک اس میں آپ کو بتا دوں کی جو دو لوگوں کی جان چلے گئی ہے اس کے علاوہ باقیوں کو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے باقی مزید کیا کچھ اپ ڈیٹ رہتی ہیں وہ بھی آپ تک پوری پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے